ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیچے ہوئے تھے ایک شہابی آئے میرے آپ کے جیسے نہیں شہابی ابو دردہ تمہارے مکان کو ہاغ لگ گئی نہیں میرے مکان کو نہیں لگی یہ مسجد میں ہیں وہ محلس آرے دوسرے آیا ہاغ لگ گئی نہیں لگی کیسے آئے ارے آپ لگ گئی میرے نہیں لگی چوتھے آئے لگ رہی تھی بڑی راکھ بناتی جا رہی تھی دھیرہ بن رہتے مکان تمہارے مکان کے آنکے بجھ گئی اچھا ابو دردہ کیا بات ہوئی کہ تم نے تو تم تو سچے ہو شہابی ہو تم نے تین دونہ چھے آنکھوں نے دیکھا اور میرے پاس ایمان بلغی جس کی ابتداء قرآن نے کی ہے اللہ سچے اللہ کے نبی سچے اللہ کی بات سچی اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا جس نے صبح کو یہ کلمات کہلیے شام تک شام کو کہے صبح تک اس کے ہاں اچانک کا کوئی حادثہ کوئی آگ وغیر اوہ اصدقہ کم اوہ اصدقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے آنکھوں کو سچا مانوں یا میرے آنکھ کی خبر کو سچا مانوں یہ میرا ایمان ہے تم کو تین دونہ چھے نا چھے لاکھ چھے کرون چھے عرق اور تمہاری نہیں ساری مخلوقات کی ساری آنکھیں دیکھ لے سب دھوکہ کھا سکتی ہیں اس کو کہتا ہے ایمان بلغیر ہم ایمان کی تقریر ہوں کہ ایمان سمجھ رہے ہیں اگر جیسے میں بول رہا ہوں نا ایمان کی باتیں بول رہا ہوں خدا یہ ایمان مجھے دے دے اس کیلئے عیسو صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے ایمان کی اصل لگے دل ہے دل تک پہنچنے کے یہ چار راستے ہیں آنکھ سبان کار اور دماغ سب سے پہلے آدمی کسی سب کو دیکھتا ہے ہاں ہاں اتنے بڑے آدمی اتنا سارا پیشا ایسی بڑی ایسا سب سے پہلے آنکھ سے دیکھتا ہے اسے زبان سے بولتا ہے اور جو بولتا ہے اسے سنتا ہے آنکھ دور پر سوتے وقت جب آنکھیں بند ہوتی ہیں دل کھلتا ہے وہ دن پھر جس میں لگا ہے وہ سارا تک 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 دل کی جہرائی میں اترتا ہے پیسے نوکری مجھے یاد آیا ایک مرتبہ ایک شعب جا رہے تھے دوبائی حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے ملنے آئے میں دوبائی جا رہا ہوں وہ جوب کے لئے جا رہے تھے تو حضرت جی فرما اچھا بھائی تو دوبائی کے اللہ میاں کو ہمارا بھی سلام کہہ دے اللہ حاضر و ناظر ہر جگہ وہ قادرِ مطلق فعال اللہ یرید جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے جیسے چاہے اس کو راضی کرنا زندگی کا مقصد وہ دولتوں اور حکومتوں اور اٹھکنوں سے راضی نہیں ہوتا وہ دین سے راضی ہوتا ہے اور دین ملے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ سب سے جو ان کی چال چلے گا اور جن کو انہوں نے چلایا والسابقون الاولون من المہادرین والانصار وہ مہادرین اور انصار جب نے مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی بڑے بھی جوان بھی یہ تین چیزیں جان مال اور صلاحیت یہ مشترک ہے پوری بشریت کے درمیان ان کے صحیح اور غلط استعمال پر سب سے پہلے آدمی کے اپنی زندگی متاثر ہوتی ہے آدمی گندہ ہوتا ہے آدمی بگڑتا ہے اس کا ایمان اس کی نوازیں جاتی ہے وہ روزیں نہیں رکھتا وہ جھوٹ بولتا ہے وہ سعودی کاروبار کرتا ہے وہ کسی کا حق مارتا ہے وہ کسی پر ظلم جاتی ہے کیوں یہ جان ہے مال ہے اپنی من مانی سے مارتا ہے اللہ جل 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 جلاله ومن وعله جلاله ارحم الراحمین